ہیلو سے ہماری پاس باکٹی روی ڈیو چینل اگر آپ کو بتانے جا رہا ہوں گیا ہے کیا ہے کیا کیا ہے اور کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے آپ کو پیس کیا ہے آپ کو آپ کو پاس کلر اترنا شروع ہو جاتا ہے پلاسٹر اترنا شروع ہو جاتا ہے کلر کے اپیش رویئی چیز آنا شروع ہو جاتا ہے اس کی ریزن کیا ہوتی ہے وہ کیوں ہو رہے ہوتے ہیں یہ میں آج آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں it's a very important because اکثر انٹرویوز میں اس چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ ہمیں بتاؤ کہ cause of the dampness کیا کیا ہیں کیا 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 کیس کیسے وجہ سے جو ہے dampness ہو سکتی ہے آپ کے پاس construction site پر اس ٹیم آپ کو نے یہ answer دینا ہے جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں so چینل ضرور سبسکرائب کرو بیل آئیکن کو پریس کرو اور ویڈیو ضرور لائک کرو اچھا سالسات میں آپ کو بولیٹس میں لکھوں گا یہاں پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں لکھ سکتا اس سے میں بولیٹس میں لکھتا جاؤں گا سالسات میں بولتا جاؤں گا آپ کو ایکسپلین کرتا جاؤں گا اوکے سو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈیمپنس کے کاؤزیز ہمارے پاس ڈیفرینٹ ہیں اب ڈیفرینٹ کاؤزیز ہیں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ لکھتا ہوں فرسٹ ڈیو ٹو گراؤنڈ وارٹر سب سے پہلے ڈیمپنس کا کاؤز جو ہے وہ سٹارڈ ہوتا ہے گراؤنڈ وارٹر سے جو آپ کے پاس نیچے زمینی پانی ہے جو زمین میں پانی ہے مویسچر ہے اس کی وجہ سے آپ کے پاس ڈیمپنس آ سکتی ہے اب دیکھو سارے سٹرکچر جو ہیں وہ ہمارے پاس کس پہ ہوتے ہیں سوائل پہ کسٹرکٹرڈ سوائل پہ ہوتے ہیں نیچے زمین ہوتی ہے سو سوائل میں ہمارے پاس وارٹر ٹیبل ہوتا ہے ایک وارٹر ٹیبل کیا ہوتا ہے وارٹر ٹیبل ہمارے پاس یہ ہوتا ہے اگر یہ آپ کے پاس یہ کوئی سوائل ہے تو ہو سکتا ہے اس کا وارٹر ٹیبل آپ نے یہ بیشمنٹ بنای ہے تو ہو سکتا ہے اس کا وارٹر ٹیبل اس جگہ اگزٹ کر رہا ہو کیا کہتے ہیں اس کو یا میں زین سے نکل گیا اس جگہ پہ موجود ہو اگزٹ کر رہا ہو ٹھیک ہے اس جگہ پہ موجود ہو سو یہ آپ کے پاس وارٹر ٹیبل ہو گیا سو یہاں تک جو ہے زمین میں آپ کے پاس نیچے پانی ہے اس کے ٹاپ پہ آپ کے پاس خوشکی ہے سوائل ہے سو وارٹیبل ہونے کی وجہ سے سوائل میں ہمارے پاس موشیر ہوتا ہے موشیر کونٹنٹ ہوتا ہے موشیر ہوتا ہے سو موشیر جو ہے وہ سرفیس ٹینشن فورس کی وجہ سے اپورڈ موو کرتا ہے کس کی وجہ سے سرفیس ٹینشن سو سوائل میں ہمارے پاس وارٹ جو ہوتا ہے وہ موشیر کونٹنٹ جو ہوتا ہے اس کے으니까ق پر جاتا ہے اور تک التنسیوں کو اپنی طرف کی examine پرسلات rồi آپ کو جانتا ہے جو پرسلات آئے بھی شر thinglines پرسلات ڈیو پنی رسلک ہوتی ہے پھروی پک سفر cl صحر قویٰ پرسلات آئی ہے دیو تو دیو تو رین وارٹر ایک تو ہو گیا گراؤنڈ وارٹر جو آپ کے پاس آرریڈی اگزکٹ کر رہا ہے جو آپ کے پاس آرریڈی پریزنٹ ہے گراؤنڈ میں زمین کے اندر اب یہ رین وارٹر کیا جو ہمارے پر بارش ہوتی ہے ساری اب اس میں پانی ڈیفرنٹ جگہ سے اوپر جا سکتا ہے اور آپ کے پر ڈیمپنس آ سکتی ہے ٹھیک ہے وہ جو کہتے ہیں اکھڑ سکتی ہے زمین فروم وال ٹاپ اب وال ٹاپ کیا مینز وال ٹاپ مینز کہ جب آپ کے پاس بارش ہوتی ہے اگر آپ کے پاس یہ وال ہے تو جب بارش ہو رہی تو یہاں ٹاپ سے وارٹر پینیٹریٹ کر کے انسائیڈ آ سکتا ہے اور یہاں پر ڈیمپنس کاؤس کر سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ نیچے ڈیمپنس نہ کرے یہاں ٹاپ پہ کاؤس کر دی کیا پتا ہو سکتا ہے کہ نیچے آ کے یہاں پہ زمین جو ہے وہ پلاسٹر جو ہے وہ اکھڑنا شروع ہو جائے ٹھیک ہے فروم وال ٹاپ ڈیمپنس آ سکتی ہے پھر اس کے پاس سیکنڈ فروم فیس آف ایکسٹرنل وال اب ایکسٹرنل وال کون سی ایکسٹرنل وال کے آپ کے پاس یہ گھر بنا ہوا ہے یہ آپ کے پاس گھر کسٹرکٹیڈ ہے سو اب اس میں ایکسٹرنل وال کون سی یہ ٹھہرو اب آپ کو سی سمجھ جائے گی ٹھیک یہ آپ کے پاس گھر ہے یہ آپ کے پاس والز ہیں سو یہ بھی وال ہے یہ بھی وال ہے یہ بھی وال ہے سو تین والیں یہ بھی آپ کے پاس ایکسٹرنل وال میں آ جائے گی یہ بھی آپ کے پاس ایکسٹرنل وال میں آ جائے گی یہ آپ کے پاس انٹرنل وال میں آ جائے گی سو جب رین ہوتی ہے تو پانی اس سائیڈ آپ کے پاس لگتا ہے اس میں سے ہم جو ہے ویدر شیٹس کرواتے ہوتے ہیں تاکہ ہمارے پاس وارٹر پینیٹریٹ نہ کرے ہے ان کے ساتھ اسیاں پین ویت اللہ ساتھ آ سکتے ہیں بھیoks بیر اگر تب بھی جس کسی موجود ہے تانی میں بہت ساری لیگو ٹھیک ہے ثورت ترے پنی رہی پیو ہمارے پاس یہ جو آپ کا پوئی值 ہ پتا رہوں جب آپ کو کبھی بھی تو کیسی دویر ہر کانچا تاکہ میں آپ کو پس گز nothingів شو صحیح ہو ج estratتی ہے تاکہ آپ انیESCO پرٹک لیج搜گ ایک generations فیکسنگ sandbox رائعہ ایک کا دیکھو ہمارے پاس پیسنگ 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 ہمارے پاس اگرسز پیسنگ اجتی 就ٹ ڈیفرنٹ پیپ ہیں اجتی اجتی دیمپنیس کا سکتی ہے اس کے بعد فورت ون امپروپر سلوپ سلوپ آف روف دیکھو اب جو مر پاس جو سلنگ میں دیمپنیس آتی ہے جو ٹاپ پہ جو آپ کے پاس چھت ہوتی ہے اس پہ جو دیمپنیس آ رہی ہوتی ہے اب جو آپ کے پاس چھت ہے چھت میں ہمارے پر جو نقشہ گیون ہوتا ہے اس میں ہمارے پر منشن ہوتا ہے کہ اس سائیڈ آپ نے سلوپ پروائیٹ کرنی ہے یہاں پہ ہول ہے یہاں سے وارٹ سارا پینٹریٹ کر کے ان نیچے جائے گا سو اگر انپروپر سلوپ ہے پانی اس سائیڈ پہ کھڑا ہو گیا کورنر پہ کھڑا ہو گیا سو یہ جو پانی ہے نیچے کی سائیڈ پینٹریٹ کرنا سٹارٹ کرے گا اور آپ کے پاس جو روف ہوتی ہے جو چھت ہوتی ہے وہاں پہ سمیٹ اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے رنگ اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے سو انپروپر سلوپ بھی کاؤز ہوتی ہے اس کے بعد فیفت ون پوائنٹ ہمارے پاس دیفیکٹیو کنسٹرکشن اب دیفیکٹیو کنسٹرکشن میں ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ امپروپر جوائنٹ ہیں امپروپر جوائنٹ ہیں پروپر آپ نے جو ہے سلوپ نہیں پروائیٹ کی پروپر سلوپ نہیں پروائیٹ کی پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے مٹیریل سے ہی نہیں یوز کیا مٹیریل سے ہی نہیں یوز کیا یہ دیفرنٹ آ جاتا ہے کہ دیفیکٹیو کنسٹرکشن آپ نے کروائی ہے جس کی وجہ سے آپ کے پاس یہ جو سائٹس پہ ڈیمپنس آ رہی ہے اس کے بعد سکھتھ ون پوائنٹ ہے لیکیج فروم پائپ اب دیکھو زیادہ تر لیکیج ہمارے پاس پائپ میں کہاں پہ ہوتی ہے جوائنٹس میں جوائنٹس اگر آپ نے اپنے پرکیئے جوائنٹس پرک نہیں بند کیئے بیچ میں کوئی جوائنٹ اپن رہ گیا ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کے پاس پانی پینٹریٹ کر کے انسیٹ جا سکتا ہے اور آپ کے پاس پلاسٹر اکھڑ سکتا ہے اس کے بعد جوائنٹس ہو گیا اس کے بعد جو آپ کے پاس کیا کہتے ہیں اس کو لیکیج ٹرہ ٹرہ ڈھٹری رویو پائپ جو روف پہ پائپ ہوں جب آپ کے پاس پائپ ہوں ڈیفرنٹ پائپ ڈیسچ سوال پائپ قدر است ڈیسچ سوالہ پائپ ہوں رہا تھوں میں ایک سریٹرہ کون سا لے کے جارہا ہے جو ٹوائلٹ سے جا رہا ہوتا ہے ٹوائلٹ کا پائپ لیگ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے نیچے پانی پینٹریٹ کر کے سیم آ جاتی ہے جس کی وجہ سے مدپس ڈیمپنس ہوتی ہے سو بیسکلی یہ مین کاؤز ہیں جن کی وجہ سے آپ کے پاس ڈیمپنس ہوتی ہے جو بھی آپ کے پاس گھر ہے یا پھر کوئی بھی آپ نے پلازا کرسکر کروا ہے یہ کاؤز ہیں مینلی جو زیادہ تر ہوتے ہیں سو چینل ضرور سبسکرائب کرو بیل آئیکن کو پریس کرو اور ویڈیو ضرور لائک کرو کوئی بھی مسئلہ اس ویڈیو سلیٹڈ کو سمجھ نہ آ رہی ہو نیچے کمینٹ کرو میں سولف کرنے کی کوشش کروں گا سو سٹے ٹیون بابائی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں